باکمال لوگوں کا لا جواب کارنامہ پی آئی اے انتظامیہ کا بھی یو ٹرن فضائی میزبانوں کو بند لوڈر سروس کو نئے نام سے شروع کرنے کا فیصلہ سامان اٹھانے کے لیے اسسسٹنٹ فراہم کیا جائے گا اسسسٹنٹ فضائی میزبانوں کو آمد اور روانگی کے وقت ایف آئی اے امیگریشن سے کلیرنس بھی کرائیں گے لاہور ائرپورٹ سٹیشن مینجر تارک مجید نے نیا حکم نامات جاری کر دیا پاکستان گرین نے انٹرنیشنل کبرڈی ٹاکرا اپنے نام کر لیا پنجابیوں کی شان پنجاب کے ماتھے کے جھومر کبرڈی کا شاندار مظاہرہ فائنل میں بھارتی سورماوں کو پاکستانی کھراریوں نے مات دے دی پاکستانی ٹیم نے بھارت کو 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کیے پنجاب سٹیڈیم پاکستان زنداباد کبرڈی زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا دونوں ٹیموں کی جانب سے روایتی کھیل پیش کرنے کے دلچسپ مناظر کینچی ڈھاک مارنے جپہ لگانے اور کلائی کی پکڑائی سے دبوچنے کے شاندار مظاہرے ریڈر اور سٹاپر کے درمیان پکڑنے اور بھاگنے کی کشمکش منفرد داؤ پیچ پھرتیوں کے نظاروں سے شائقین اش اش کر اٹھے سینئر وزیر عبدالعلم خان میاسلم اقبال اور تیمور بھٹی بھی موجود منجاب فورنزک ایجنسی کے ماہرین کے لیے خوشخبری وزیرعالہ کا پیسکیل اور الاؤنس دینے کی منظوری کا اعلان جونئر سائنٹسٹ اور فورنزک سائنٹسٹ کی تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں گی وزیرعالہ کی جانب سے ڈی جی فورنزک ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر کی فورنٹور کی منظوری کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کو دے دیا بارلیمانی جماعتیں دہشتگردی کے خلاف ایک پیج پر آئیں فوجی عدالتوں کو توسیح نہ ملی تو دہشتگردی پلٹ آئے گی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی خیبر پختونخواہ اور لوئر سندھ کی تنظیموں کے کارکونوں سے گفتگو پہلے حکمرانوں کی توجہ صرف اپنی تجوریاں بھرنے کی جانب تھی عمران خان کا سیاسی نہیں بلکہ ایک سماجی ویجن ہے پہلے بھی کہا کہ زرداری اور نواز شریف کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہم نے کچھ نہیں کیا آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اپنی سیاسی قبر خود کھو دی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا جنوری کو نئے بجٹ میں مستحق معاشی پاکستان کی بنیاد رکھیں گے عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کا مقابلہ کرتا رہوں گا جھوٹے پروپاگنڈے اور خبروں کے پیچھے آل شریف اور آل زرداری کا ہاتھ ہے انہیں منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی گفتگو پی ایم ایس اسوسییشن کے انتخابات ٹوتھ اینڈ ریکنسیلیشن گروپ نے چھتیس ووٹوں سے میدان مار لیا نوید شہزاد مرزا پی ایم ایس اسوسییشن پنجاب کے صد منتخب عامدن سے زائد اساس اجاد کا کیس شریف خاندان کے خلاف ایک اور کیس کی تیاری شروع ہنڈی کے ذریعے کروڑوں روپے منتقل کرنے کا انکشاف حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور شہباز شریف کے خلاف متعدد افراد نے بیانات ریکارڈ کرا دیئے پنجاب حکومت کا قائمہ کمیٹیوں کے عراقین کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور استحقاق کمیٹی کے عرکان کی تعداد چودہ سے سترہ کرنے پر غور دیگر قائمہ کمیٹیوں کے عرکان کی تعداد دس سے بڑھا کر گیارہ کرنے کا فیصلہ مجاوزہ ترامیم اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر موجود پرڈکشن آرڈر کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اہم پیش رفت پرڈکشن آرڈر کے اختیار کی ترمیم کل اسمبلی میں پیش کی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کا معاملہ پنجاب حکومت اور آپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور تیہر حکومت اور آپوزیشن کاما کمیٹیوں کے معاملے پر بود کے روز بیٹھک کریں گے حمزہ شہباز کو پی اے سی کی چیئرمنشپ دینے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا انصافی ممبران اسمبلی بھی لیگی ایم پی ایز کے نقش قدم پر ہلکے میں ترقیاتی کام کروانے کے لیے حکومتی ایم پی ایز نے ترقیاتی داروں سے مدد مانگ لی پی پی سیون زیرو ون سے رکن اسمبلی چودری امین کا ترقیاتی کام کے لیے وزیراعلا سیکیٹریٹ کو خط وزیراعلا نے چاہ ترقیاتی اسکیموں کی فیزیبلیٹی کے لیے ایڈی اے کو ٹاسک سونک دیا حکومت چھے مہ میں تین بجٹ پیش کرے گی تو سرماکاری کیسے ہوگی حکومتی پالیسیز کے باعث معاشی ادم استحکام پیدا ہوا نون لیگ نے اگر قرض لیا تو وہ حرام ہے حکومت قرضہ لے تو وہ حلال ہے آصف زرداری نے جس فورم پر راہل ہونا تھا وہاں سے درخواست واپس کیوں لی گئی راہنما نون لیگ مصدق ملک کا سوال بولے کوئی این نارو نہیں ہو رہا نواز شریف اور زرداری کے درمیان رابطے کی کوشش نہیں کی گئی راہنما نون لیگ مفتا اسمائل کے مخالفین پروار بولے اگر کسی نے این نارو مانگا ہے تو نام بتا دیں وزیراعظم سمیت کسی شخص کے پاس این نارو دینے کا اختیار نہیں پی ٹی آئی کی حکومت آنے سے مہدائی میں اضافہ ہوا مشن کلین لاہور فیز ٹو بادامی باغ سبزی منڈی ملتان روڈ اور کانا کچا منڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل ملتان روڈ منڈی سے چار کنال سرکاری ارازی با گھوزار بادامی باغ منڈی کی رہداریوں سے ایک سو تھڑے اور دس کھوکے مسمار کانا منڈی میں دورانے آپریشن دو سو تھڑے اور بیس کھوکے گرا دیے گئے سنگ پورا منڈی اور رائمنڈ سبزی منڈی میں آپریشن آئندہ دو سے تین روز میں کیے جانے کا امکان آئی ٹی یونیورسٹی کے زیرہ تمام الحمدہ ہال میں تنگ فیسٹیول کا دوسرا روز ملکی اور غیر ملکی موٹیویشنل سپیکرز کی شرکت وفاقی وزیر اطلاعات وواد چودری بھی شریک ہوئے فیسٹیول میں کتابوں کی متعدد سٹالز بھی لگائے گئے اور سلامت پورا میں مارشل آرٹ سینٹر میں جوڈو کراچے کے مقابلے ننے منے بچوں نے جوڈو کراچے میں اپنی مہارت دکھا کر خوب دانت پائے موسیقی